بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الوصول حلقہ سالس کا سبق نمبر پینتیس آغاز کر رہے ہیں جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کے عبارت المعان الحرفیتوں سے لے کر امال اتجاہ الاولو فیرد علیہ تک تو اللہ تعالیٰ کرامی عزیز آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتو کرا دیا جائے گا وہ یہ ہیں نمبر ایک معانی حرفیہ کی وغاحت کی جائے گی نمبر دو معانی حرفیہ کے بارے میں صاحب کفایہ مرحوم آخون خداسانی کا نظریہ کیا ہے اس کی وضاعت کی جائے گی اور مشہور کا نظریہ یہاں پہ کیا ہے اس کو بھی واضح کیا جائے گا آئیے عبارت کو ملاحدہ فرمائیں فرماتے ہیں المعان الحرفیتو حرفی معانی معانی معنی معنی کی جمع ہے حرفیہ حرف کی جانب نسبت ہے یعنی مزدر سنائی ہے اس کا فرماتے ہیں المعن الحرفیتو مصطلح اصولی تقدم توضیحو فی الحلقت السابقت شہید صدر فرماتے ہیں کہ ہم نے حلق ثانیہ میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ معانی حرفی ایک اسطلاحی اصول ہے جس کی وضاحت وہاں پہ گزر چکی ہے جبکہ آپ جانتے ہیں تو اللہ بکرم عزیز کہ معانی حرفی کی اسطلاح نحو کے علم نحو کے اندر بھی ہے یعنی معانی حرفی ایک نحوی ہے ایک اصولی ہے جس کو مورد گفتو کرا دیا گئے وہ اصولی ہے اب معانی حرفی اصولی ہے اس معنی کو کہتے ہیں جو اسم و فعل کے مقابلے میں ہو یعنی وہ معنی جس چیز پر درات کر رہی ہے اسی پر فعل وہ اسم درات نہیں کر رہے جبکہ معانی اصولی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو دو مفہوم کے درمیان نسبت پر درات کر رہا ربط پر درات کر رہا تعلق پر درات کر رہا اس کو کہا جاتا ہے معانی اصولی چاہے وہ نسبت مدلول حرفی ہو یا مدلول حیعتی ہو پھر وہ حیعت حیعت فعل ہو حیعت جملہ ہو کیا بھی ہو فرق نہیں کرتا پھر اس کے بعد فرماتے ہیں جب علم اصول ہے علم اصول کے اندر اس کو مورد گفتگو کرا دیا گیا ہے تو فرماتے ہیں کہ بحث واقع ہوئی ہے معانی حرفیہ کی تعیین کے بارے میں کہ یہ کس طرح درات کرتی ہیں کس پر درات کرتی ہیں اور کیسے درات کرتی ہیں اذن کیونکہ لحظ منزل بدع کیونکہ آغاز زمانے سے لحاظ کیا گیا ہے اَنَّ الْحَرْفَ يَخْتَلِفَ عَنِ الْإِسْمِ مُنَاظْرِ لَهُ چونکہ حرف اختلاف رکھتا ہے اس اسم سے جو اس کے مقابلے میں ہے کما مرہ بنا سابقا جس طرح سے شہید فرماتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ بات چند دین بار بیان کر دی ہے گذرشتہ میں بس فَفِ تَخْرِيجِ ذَلَكَ وَتَحْدِيدِ الْمَعْنِ الْحَرْفِي وَجِدَ اِتْتَجَاحَانِ کہ اس بات کو نکالنے کے لیے اس کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے اور معنی حرفی کو معین کرنے کے لیے دو نظریے پائے جاتے ہیں الْإِتْتَجَاحُ الْاَوَّلُو پہلا نظریہ هَيْمَا ذَحْبِ الْإِلَحِ صَحِبُ الْقِفَائِتِ رحمت اللہ مرمی آخون قلاصانی کے نظریہ معنی حرفی کے بارے وہ یہ ہے وہ فرماتے ہیں مِنْ اَنَّ مَعْنِ الْحَرْفِهُوَ نَفْسُ مَعْنِ الْإِسْمِ الْمُعَذِ لَهُ ذَاتًا فرماتے ہیں معنی حرفی اور معنی معنی اسمی ایک ہی ہے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی معنی حرفی وہی معنی اسمی ہے ذاتا یعنی انہیں کوئی فرق نہیں ذاتا دونوں ایک ہیں اگر دونوں میں اختلاف آیا جاتا آپ ایک کو حرف کہتے ہیں اور ایک اسم کہتے ہیں تو وہ عراضی ہے وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ عِنْهُ اختلافاً تارعن وَعَرَضِيًا بے تحقیق حرف معنی حرفی اختلاف پیدا کرتی ہے معنی اسمی سے تو وہ بھی عراضی اختلاف کی بنا پہ یعنی لحاظی اب اسی عراضی اختلاف کو بیان پھر دیں فَبْ مِنْ وَلِفْتَلَا اب دیکھ رہے ہیں مِنْ یہ حرف ہے ٹھیک اس کی ایک چیز بدرات ہے افتدا یہ اسم ہے یعنی اس کی معنی اسمی اس حرفی مِن کی اور افتدا کی معنی اسمی یَدُلَّانِ عَلَى مَفْحُومِنْ وَاہِدِنْ دونوں ذاتاً وَزْعَنْ ایک مفہوم بدرات کر رہے ہیں یعنی من سے بفتدا سمجھا رہے ہیں سیر تو مِنْ بَسْرَةِ لَقُوفَةِ مِنْ سیر کیا بَسْرَةِ سے یعنی میرے سیر کا آغاز بَسْرَةِ سے کوفا تک اب یہی من سے جو مطلب سمجھا رہا ہے اگر من کو ہٹا گیا اب اطلاف کے اس کی جبکہ پہ رکھیں وہ اس کی معنی میں خلال نہیں پلے گا یہ خود ان کے معفوم میں واحد ہونے کی دلیل ہے یعنی مفہوم میں واحد ہونے کی دلیل یہی ہے کہ ان کو اگر ایک دوسرے کی جگہ پہ رکھا جائے تو جملے کے معنی میں تبدیلی رون معنی ہو وَحَاذَ الْمَفْحُومِ اِذَا الْوحِدَ وَجُودُ فِي الْخَارِجِ جب اس مفہومِ واحد کو لحاظ کیا جاتا ہے خارج میں باہر میں نفس الامر میں تو فَهُدَائِ مَرْتَبِتٌ بِالْمُبْتَدَئِ وَبْلُمُبْتَدَئِ مِنْحُ تو یہ مفہوم ہمیشہ تعلق رکھتا ہے مفتدہ کے ساتھ یعنی آغاز کے ساتھ ابتداء کے ساتھ اور جہاں سے آغاز کیا جا رہا ہے یعنی جو مثال صرف من البسرت لقوفت من مفتداء یعنی جہاں سے ابتداء ہو رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ مفتداء من ہو وہی بسرہ اِذ چونکہ لَا يُمْكِنُ وَقُوْغَوْا اِبْتَدَائِ فِي الْخَارِجِ اِلَّا وَقَائِمُنْ وَمُرْتَبِتُنْ حَابِحَابَئِنِ طرفین چونکہ خارج میں مفہوم ابتداء ہو ہی نہیں سکتا یعنی جو من سے آپ سمجھیں سرط من البسرت لقوفت یہ خارج میں تحقق پذین ہو ہی نہیں سکتا جب تک مفتداء مفتداء من ہو سے اس کا تعلق جڑا ہوا نہ ہو وَإِذَا لُحِزَ وَجُودِ فِي ذِن ہاں اگر اس وجودِ ابتداء جو کہ معنی حرفی ہے معنی من ہے اس کو اگر ذِن کے اندر لحاظ میں کیا جاتا ہے فَلَوْنَحْوَانِ مِنَ الْوُجُودِ تو اس کے دو لحاظات ہیں یعنی اس کے وجود اس کے وجود کے دو قسم لحاظ کیا جا سکتے ہیں فتارتن ایک دفعہ اس کو لحاظ کہا جا سکتا ہے کہ یُلْحَذَ بِمَا هُوَا وَيُسَمَّا بِلْحَاذَ الْاستِقْلَالِ یعنی ایک دفعہ آپ کو آپ اس کو مستقلاً دیکھ رہے ہیں یعنی اتغاف سے قطع نظر کرتے ہوئے ایک دفعہ یہ ہے وَأُخْرَا يُلْحَذَ بِمَا ہوا حالتن قائمت بین طرفیں دوسری لحاظ آپ مانحرفی اس لحاظ سے دیکھ رہے ہیں چونکہ دو طرفوں کے دن میں ان کے بغیر یہ قائم نہیں ہو سکتی مطابقاً لِوَا قِعِ الْخَارجی وہ جو پھر مطابق ہے واقعِ خارجی کے ساتھ لہٰذا اس کے پر ایک نگاہ نگاہ استقلالی دوسری نگاہ عالی ذریعہ وسیلہ وَيُسَمَّا بِالْحَاظِ الْعَالِ اور اس کو لحاظِ الْعَالِ کہا جاتا ہے کہ یہ آلہ جس طرح لَذْ آلَا وَآئِنَا ہے معنی کو دیکھنے کے لئے اس طریقے سے مِنِ وَإِبْتِدَاءِ ذِحْنی آلَا ہے خارج کو دیکھنے کے لئے وَقَلِمَتُ وَإِبْتِدَاء تَدُلُّ عَلِهِ مَلْهُوذًا بِالنَّحْوِ الْعَوَلِ لفظِ افتداء جو کلم افتداء ہے اس معنی پر دراد کرتا ہے جس کو لحاظ کیا گیا ہے پہلی قسم کے ذریعے سے یعنی استقلالی وَمِنْ تَدُلُّ عَلِهِ مَلْهُوذًا بِالْحَاظِ ثَانِيمِ یعنی بِالْحَاظِ عَالِ کہ یہ آلہ ہے یہ وسیلہ ہے یہ ذریعہ ہے اب یعنی جب مرحومِ آخونِ خُلَسَانِ یہ واضح ہو گیا کہ ذاتاً دونوں کی معنی یعنی معنی اسمی و عرفی کے دنوں کوئی فرق نہیں اگر فرق ہے تو وہ عرضی ہے لحاظ کا فرق ہے وجودی فرق ہے ذاتی فرق نہیں تو جب ایک مفہومن کا دونوں کا تو جہاں پہ اتحاد ہوتا ہے اشتراک ہوتا ہے افتراک بھی ہوتا ہے تو فرق نے پھر ان کے دونوں میں فرق کیا ہے جب جس فرق کی بنا پر آپ ایک کو معنی حرفی کہہ رہے ہیں دوسری کو معنی اسمی کہہ رہے ہیں تو فرماد فالفار ایک کو بین مدلولِ القلمتینِ فِنَوْعِ اللِّحَاوِ فرق ہے دونوں کلمیں یعنی کلمیں من اور کلمیں افتراکِ مدلول کے درمیان فرق ہے لحاظ کی قسم میں ملحوظ نہیں ملحوظ دونوں کا مفہوم معنی ایک ہے ٹھیک لحاظ کی قسم میں یعنی لحاظ استقلالی اور لحاظ غیر استقلالی آلی یعنی آلی اس میں فرق ہے یعنی ایک کو آپ لحاظ آلی کر رہے ہیں یعنی ایک آلی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ مرتبطن بے طرفین ہے تو آلی آپ دوسرے کو طرفین کے ساتھ ملحوظہ ہی نہیں کر رہے ہیں فرق دو کلموں کے مدلول کے درمیان میں لحاظ کی نو قسم کے درمیان میں جبکہ دونوں کا اس کے ساتھ یہ یقینی ہے مرحوی آخون خلاص اندی کی نظر میں کہ ذات معنی اسمی و حرفی جس کو لحاظ کیا گیا ہے وہ ایک ہے دونوں کی ایک ہے کٹھے ایک ہے بس بس فرق لحاظ میں ہے اللہ اب فرق یہ انہذا لا یعنی انہا لحاظ الاستقلالی اول آل مقومن معنی الموضوع اول مستعمل فیہ او قیدن فیہ بعض نے یعنی بعض کا نظریہ یوں ہے وہ کہتے ہیں کہ بلکل فرق یہ صحیح ہے کہ ایک معنی من کو آپ لحاظ آلی کے لحاظ دیکھ رہے ہیں اور دوسرے کو لحاظ استقلالی سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک یہاں دیکھ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ لحاظ آلی معنی اسمی کے لئے معنی حرفی کے لئے لحاظ استقلالی معنی اسمی کے لئے یہ واضح انہیں ان کے معنی ان الفاظ کی معنی کو کے لئے وضح کیا ہے تو اس لحاظ استقلالی کے اسم کے اندر لحاظ کیا ہے اور لحاظ آلی کو جو حرف کے اندر لحاظ یہ معنی موزول ہے کہ رکن و جز اور وطور قوام لحاظ کیا ہے یعنی مقوم امان موزول اہیں یعنی مقوم نہیں ہیں لیکن ان کا استعمال ان میں کیا جاتا ہے وضح ہونے کے بعد ایک کا استعمال لحاظ آلی میں کیا جاتا ہے دوسرے کا لحاظ عقائد انفی ہے یا کہتے ہیں کہ لحاظ آلی قید ابتدا ہے یا بعض کہتے ہیں کہ جو لحاظ استقلالی وہ قید ابتدا ہے یہ یہ مراد نہیں لیکن یہ جو کہا گیا ہے یہ نظری یہ مراد نہیں یہاں پہ یعنی دونوں کے مدلول دونوں کے ملحوظے جو کہ ذات مانع ان کا ایک ہونا اور فرق نوع لحاظ میں ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ لحاظ عالی اور استقلالی مانع موضوع اللہ کے لئے مقوم ہو یا قید ہو یا مستمع الفی ہو یہ مراد کیونہ نہیں یہ جعل المانع عمرا دہنیا غیر قابل انتباق خارج یہ چیز لحاظ مقوم و مستعمل و قائد یہ قرار دیتا ہے مانع کو ایک عمر ذہنی عمر ذہنی یعنی جس کی خارج پہ جو صلاحیت نہیں رکھتا جس طرح کے اجتماع نقیزین کا مفہوم ہے صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس کے تطبیق کی جا سکے خارج پہ یعنی اس کا اصلاح کے خارج ہی نہیں مل سکتا اس کا لازمہ یہ نکلتا ہے لہٰذا یہ حالانکہ ایسا نہیں و انما یہ اخذاؤ نحو اللحاظ قید النفس العلقات الواضعیت المجعولت الواضعیت یہ لحاظ اس لحاظ عالی و استقلائیت بطر قید اس تعلق وضعی کے لئے کرا دیا گیا ہے وضعی کے لئے ہے جس کو واضع کے لئے کرا دیا گیا ہے یعنی جس کو واضع نمالہوزے نظر رکھائے بس پھر استعمال الحرف فی الابتدائے حالت اللحاظ الاستقلالی استعمال فی معنی بلا وضع بس حرف کو استعمال کرنا ابتداء کے اندر ہے یہ اس کا لحاظ استقلالی جو کر رہے ہیں یہ استعمال ہے حرف کا یعنی معنی حرفی کا معنی ابتداء کے لئے بلا وضع یعنی اس کے لئے واضع نے اس کو وضع نہیں کیا کیوں لئن وضع لہو مقیدن بغیر حاضع لعالت چونکہ وضع حرف اس معنی ابتداء کے لئے مشروط ہے مقید اس حالت کے علاوہ یعنی حالت وضع کے علاوہ کے ساتھ لا استعمال فی غیر معنی وضع لہو اچھا یہ نہیں کہ اس کا استعمال غیر معنی موضوع لہو میں ہو والا اتجاہ حسانی دوسرا نظر ہے جو کہ مشہور کا نظر ہے ما ذہب الیہ المشہور المحققین بعد صحیب لکفایت وہ بعد جس کی جانب مشہور محققین صحیب کفایت کے بعد جو مشہور محققین ہو گئے ہیں اس نظرے کا بارے میں وہ یہ کہ یعنی مرہوم آخون خراسانی کے نظرے کے بلکل برعکس نظریہ یہ ہے کہ معنی حرفی اور معنی اس کے تباہی میں ذاتی پایا جاتا ہے تباہی میں ذاتی یعنی دونوں کسی بھی لحاظ سے کسی بھی جہاد سے ایک دوسری کے ساتھ نہیں ملتے مصداکن بے اختلاف کیفیت اللہ حاظ فقط یہ جو گزشتہ اتجاہ اول میں کہا گیا کہ کیفیت اللہ حاظ سے فرق ہے فرق ان کے درمیان میں جو مرہوم آخون خراسانی بین فرمے کیفیت اللہ حاظ کے ہے کیفیت استقلالی لحاظ استقلالی دوسرے لحاظ عالی اس لحاظ سے نہیں ہے فرق ان کے دونوں کے درمیان میں چونکہ تباہیوں رکھتے ہیں بل فرق اس لحاظ کے ان الاختلاف کی کیفیت اللہ حاظ ناتجن ان الاختلاف ذاتی من معنی ہے انہیں غور فرمی اقتلاف لحاظ کی کیفیت میں یعنی ایک کو لحاظ جو کیا جا رہا ہے استقلالی معنی اسمی کو دوسرے کو معنی آلی استقلال لحاظ عالی معنی حرفی کے اندر یہ پیدا نتیجہ ہے اس اختلاف ذاتی کا جو معنی دو معنیوں کے درمیان پیدا جاتا ہے یعنی اس تباہیوں ذاتی کا نتیجہ یعنی تباہیوں ذاتی ہے تو انہوں کے درمیان تب آپ ایک کو لحاظ عالی کر رہے ہیں دوسرے کو لحاظ استقلالی کر رہے ہیں علامہ سیحتی توضیح انشاءاللہ تعالی جس بنا پر اس کی وضاحت آئے گی اور پہلے نظرے پر کون سے اشکالات ہیں وہ بھی بعض والے درست میں بیان کیا جائیں گے تو اللہ بکرام عزیز آج کے درست اپنے اقترام کو پہنچا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسرے کو لحاظ کی موسیقی